موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام آج تاریخ ہے بارہ بارہ دوہزار بیس اس وقت میں جماعت دون کلاس میں موجود ہوں مضمون ہے اسلامیات اور سبق ہے احترام انسانیت کہ اس سبق کے سلسلہ وار حصے چک رہے ہیں آج چوتہ حصہ ہے جو ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں آپ حضرات کو پہلے بھی پڑھایا گیا اور عملی کام بھی دیا گیا آج ہم پڑھ رہے ہیں اور وائٹ بورڈ کے طرف بھی نظر پڑھے کہ جہاں پر میں نے اسی سبق کے کچھ اہم پوائنٹ تحریح کیے ہیں اور کتاب کی طرف بھی نظر رکھے کتاب کی طرف بھی توجہ رکھے اور امید ہے کہ باوضو ہو کر کبل روح بیٹھے ہوئیں گے اس لیے کہ یہ کتاب اسلامیات کی کتاب ہے اس میں قرآنی آیات اور احادیث بھی موجود ہیں اور تحریر ہیں تو بغیر مضوع کے ہاتھ لگانے کی اجازت ہی نہیں تو امید ہے کہ باوضو ہو کر توجہ اکسوی کے ساتھ آپ حضرات سن رہے ہوں گے کتاب کے طرف نظر رکھے کتاب ہے جماعت دون اسلامیات اور سفہ نمبر ہے ستاول اس میں عزیز طلبہ اکرام تحریر ہے کہ غلامی کی مقروح رسم کو توڑ کر بہت ساری عبادات اور معاملات میں غلام کی آزادی کو بطور کفارہ لازم قرار دیا اسلام نے یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا اور غلامانہ جو ذہنیت یا غلامی کا جو رسم و رواج تھا اس کو ختم کر دیا اسلام نے حضی طلبہ اکرام اسلام نے یہ بھی حق دیا قتل کرنے کے سورج میں صرف قاتل سے بدل لینے کا حصول دیا اسلام سے پہلے زمانہ جائریت میں یہ تا قوموں کے اندر جب ایک انسان کسی کو قتل کر لیتا تو پھر اگر وہ ہاتھ نہ آتا تو اس کے رشتداروں میں سے کسی کو اس کی عوض میں قتل کر لیتے کہ جب وہ اس غلامی شریک ہی نہیں تو اسلام نے یہ مکرو رسم اور یہ مکرو طریقہ کو ختم کر دیا بلکہ یہ قاتل کے دوسرے رشتداروں کو اس جرم کی سزا دینے سے منع فرمایا جو قاتل ہے وہ ہاتھ رکھ گیا تو اس کو اس کی عوض میں قتل کیا جائے یا معاف کیا جائے عزیز طلبہ اکرام اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو جاتا تھا اس کو اسلام نے ختم کر دیا حتیٰ کہ بچیوں کو جو زندہ درگور کیا کرتے تھے اس کو بھی اسلام نے ختم کر دیا بلکہ عورت کو جینے کا حق دیا اسے زندہ درگور کرنے کے بجائے اس کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت قرار دے کر عظیم شان عظیم شان عطا کی عورت کو اسی طرح عزیز طلبہ اکرام دو بچیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کو اسلام نے جہنم سے آزادی کا پروانہ قرار دیا عزیز طلبہ اکرام آج کا سبق یہاں تک ہوا اور حملی کام جو میں نے دیا ہے آیت نمبر سولہ سورة توبہ اس آیت کو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یاد کر لیں اللہ پر ہم لوگوں کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ